پچھلی ویڈیو میں ہم نے کنزمشن فنکشن میں ملک کی مجموعی آمدنی اور کنزمشن کا ایک تعلق بنایا لیکن ہم نے ایک مفروضہ یہ لیا کہ جو ہمارے ٹیکسز ہیں وہ ایک مستحکم یا کانسٹنٹ نمبر ہوں گے ہم نے ٹیکسز کو ٹی سے لکھا تھا لیکن اب ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ملک میں ٹیکسز کا تائین آزادانہ ہوگا اکثر یہ ٹیکسز ملک کی مجموعی آمدنی پر انحصار کرتے ہیں اور آمدنی کے ساتھ ساتھ بڑھتے یا کم ہوتے ہیں تو اگر ہم اپنے موڈل کو حقیقت کے قریب لانا چاہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں ٹیکسز آمدنی سے جڑے ہوں گے یعنی ایک ٹیکسز کی شرح یا ریٹ ہوگا جو کہ آمدنی پر لاغو ہوگا اب ہم نے ٹیکسزوں کو بڑے ٹی سے لکھا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹی اصل میں آمدنی کا ایک حصہ ہوگا تو اب ہم ٹیکسزوں کی شرح کو چھوٹے ٹی سے لکھ لیتے ہیں اور اب یہ جو بڑا ٹی ہے یہ چھوٹے ٹی کی وائے سے زرب کے برابر ہوگا اب اگر ہم یہ بات کہ بڑا ٹی چھوٹے ٹی کی وائے سے زرب کے برابر ہوگا اپنے فنکشن میں ڈال دیں تو ہمیں ایک نیا فنکشن مل جائے گا جو ہوگا تو ملک کے جی ڈی پی یا مجموعی آمدنی اور کنزمشن کا تعلق لیکن اب اس نئے فنکشن میں ہم ٹیکس کو ایک آزادانہ نمبر نہیں بلکہ مجموعی آمدنی کا ایک حصہ تصور کر رہے ہوں گے ہمارا پرانا فنکشن ہے بڑا ٹی برابر ہوگا چھوٹے ٹی ون زرب وائے جمع چھوٹا ٹی زیرو مائنس چھوٹا ٹی ون زرب بڑا ٹی لیکن اب ہم بڑے ٹی کی جگہ چھوٹا ٹی زرب وائے لکھ دیں گے جہاں چھوٹا ٹی ملک کا ٹیکس ریٹ ہے اب ہم نے ٹیکس کو انکم کے ایک حصے کی طور پر لکھ دیا ہے اور اس فنکشن کو آمدنی اور کنزمشن کا تعلق بنانے کے لیے ہم وائے والے سارے ویریبلز ایک جگہ لے آئیں گے تو اب ہمارا فنکشن ہو جائے گا بڑا ٹی برابر ہوگا چھوٹا ٹی ون زرب وائے مائنس چھوٹا ٹی ون جو کہ ہمارا ایم پی سی ہے زرب چھوٹا ٹی جو ٹیکس کی شرح ہے زرب وائے جمع چھوٹا ٹی زیرو جو کہ ہماری آزادانہ کنزمشن ہے اب اگر ہم غور سے دیکھیں تو دونوں ویریبلز جن میں ہمیں وائے دکھ رہا ہے ان دونوں میں صرف وائے ہی مشترکہ نہیں ہے بلکہ چھوٹا ٹی ون بھی دونوں میں مشترک ہے تو اب اگر ہم چھوٹے ٹی ون کو الگ کر کے باقی بات بریکٹ میں لکھ لیں تو ہمارا فنکشن ہو جائے گا بڑا سی برابر ہوگا چھوٹا سی ون بریکٹ شروع ایک یا ون مائنس چھوٹا ٹی بریکٹ ختم زرب وائے جمع چھوٹا سی زیرو اب یہ جو ہم نے ایک مائنس چھوٹا ٹی زرب وائے لکھا ہے یہ اصل میں کیا ہے اگر ملک میں ٹیکس کی شرح تیس فیصد ہے تو چھوٹا ٹی ہو جائے گا تیس فیصد اور یہ پوری بات بن جائے گی ایک مائنس تیس فیصد یعنی ستر فیصد ستر فیصد وائے یا ستر فیصد آمدنی اور ستر فیصد آمدنی ہی ہوگی جو ٹیکس ادا کرنے کے بعد لوگوں کے پاس رہ جائے گی اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ ٹیکس کے بعد بچ جانے والی آمدنی کو ہم ڈسپوزیبل انکم کہتے ہیں اگر ہم اس پوری بات کو ڈسپوزیبل انکم کہہ دیں تو پھر گراف پر اس ساری بات کو بنانا بہت آسان اور سادہ ہو جاتا ہے اب ہم اس کو دو طریقوں سے بنا سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم چھوٹے سی زیرو کو ورٹیکل ایکسس پر بنا لیں اور اس پوری چیز کو یعنی چھوٹا سی ون ضرب بریکٹ شروع ایک مائنس چھوٹا ٹی بریکٹ ختم کو لائن کی ڈھلان لے لیں ایسے ہمیں کنزمشن اور مجموعی آمدنی کا تعلق ایک لائن کے طور پر مل جائے گا لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تعلق کو کنزمشن اور مجموعی آمدنی کے بیچ بنانے کے بجائے چھوٹے سی ون کو ڈھلان کے طور پر لے لیں اور اس تعلق کو کنزمشن اور بریکٹ میں ایک مائنس ٹی ضرب وائے کے بیچ میں بنا لیں یعنی کنزمشن اور ڈسپوزبل انکم کے بیچ بنا لیں اور ہوریزونٹل ایکسس پر ہم وائے لینے کی بجائے ون مائنس ٹی ان بریکٹ ملٹیپلائیڈ بائے وائے کو لے لیں لیکن ایسے جیسے ہم نے پہلے کہا ہم دراصل ڈسپوزبل انکم اور کنزمشن کا تعلق بنا رہے ہوں گے اور بات اسی بنیاد پر شروع کیا تھا اور ایسے میں ہماری لائن کی ڈھلان چھوٹا سی ون ہی ہوگی تو ہم نے یہ بات یہاں اس لیے کی کہ اکثر بات کو سادہ بنانے کے لیے ملک کے مجموعی ٹیکسوں کو ایک آزادانہ نمبر کے طور پر لے لیا جاتا ہے لیکن اگر ہم ٹیکسوں کو مجموعی آمدنی سے جوڑ کر دیکھنا چاہیں تو بات کچھ ایسی لگے گی جیسی ہم نے اس ویڈیو میں دیکھی